مفتی صاحب یونائٹڈ نیشنز تو بہتر سال ہو گئے ہیں کوئی اتنی افیکٹیو نہیں ہے ابھی تک اس نے کسی اسلامی ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں کروایا اور سپیشلی جب دو اسلامی ممالک کے درمیان میں آپس میں ایشوز کھڑے ہوتے ہیں تنازیات کھڑے ہوتے ہیں جس طرح سعودی ریبیہ اور یمن کے درمیان ہوا سعودی ریبیہ اور ایران کے درمیان میں ہوا تو کیا ہمیں یونائٹڈ نیشنز کی غیر مسلم ممالک کی مدد لینی چاہیے اس میں اسلامی نکتہ نظر سے کیا ویلیو ہے یا کیا امپورٹنس ہے یونائٹڈ نیشنز کی بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھائے اور اچھا ٹاپک ہے کہ اس کی یونو کی کیا شریح حیثیت ہے جہاں تک یونو کی شریح حیثیت تعلق ہے تو یہ بلکل ایسے ہے جیسے کہ ایک برادری کی پنچائت ہوتی ہے ایک برادری کا جرگہ ہوتا ہے ایک قبیلے کا جرگہ اس جرگے کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے وہ فیصلہ واجب الیطاعت ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے یونو یہ پوری اقوام عالم کا ایک بین الاقوامی جرگہ ہے ایک بین الاقوامی پنچائت ہے کہ جس کے اندر اقوام کے مسائل ڈسکس کیا جاتے ہیں اور ڈسکس کرنے کے بعد ایک فیصلہ جو ہے وہ ڈسین لے لیا جاتا ہے اور وہ فیصلہ جو ہے وہ پوری قوم اقوام عالم کے لئے واجب الیطاعت ہوتا ہے جن جن قوموں کے حوالے سے جو بھی ڈسپیوٹ ہو اور اقوام متحدہ جو ہے وہ جب اس کا فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ ایسی ہے کہ جیسے کہ پنچائت کا فیصلہ واجب الیطاعت ایسے ہی اس بین الاقوامی پنچائت کا فیصلہ جو ہے وہ واجب الیطاعت ہوگا اور اس کو وائلیشن کرنے والا ظاہر ہے وہ قابل سزا ہوگا جو بھی تعدیبی کاروائی یو اینو نے تیکر رکھی ہے کہ اگر آپ نے ہماری اس فیصلوں کو جیو وائلیٹ کیا یا نہیں مانا تو آپ کی یہ تعدیبی کاروائی کی جائے گی تو بالکل اس پر تعدیبی کاروائی کرنا شرن بالکل جائز ہوگا لہذا یو اینو ظاہر ہے کہ آپ جانتے کہ انسان ہر انسان کی اپنی ایک فطری خواہشات ہوتی ہیں اور فطری خواہش پر تو دنیا کے نظام چلتا نہیں ہے لہذا ایک زابطے کے اندر لاکر انسان کو چلائے جاتا ہے اسی تو حکومتیں بنتی ہیں تب ہی حکومتیں بنتی ہیں کیوں کہ پوری قوم کی ایک ہر بندے کے اپنی خواہش ہے لیکن حکومت قائم ہوتی ہے حکومت سب کو جائے ایک زابط دکھتا ہے لے کے چلتی ہے بالکل اسی طریقے سے آج جو ہے یہ پوری دنیا گلوبل ویلیج ہے یہ گلوبل ویلیج ہے اب یہاں کی سیاست دوسرے ملکوں میں چل رہی ہے دوسرے کے ساتھ یہاں چل رہی ہے یہاں کی بنیوی چیزیں امریکہ کی بنیوی چیزیں پاکستان میں بکر رہی ہیں پاکستان کی بنیوی چیزیں لندن میں بکر رہی ہیں تو گویا کہ کلچرل بھی اور انسان جو ہے وہ پولیٹیکل بھی سب ایک دو سے اتنے قریب آ چکے ہیں ایک ایسے اداری کی ضرورت تھی کہ جو ادارہ سب کو بٹھا کے جب ملکوں کی جو ہے حکومتوں کی پالیسی طے کرے اور اقوام عالم کو ایک امن اور سلامتی کا راستہ دے تو اس لئے جو یو این او کا ادارہ جو ہے بلکل جو ہے وہ بلکل درست ہے اور شرن اس کے حکم کو ماننا واجب اور ضروری ہے اب رہا کہ اس کی ذمہ داری کیا یو این او کی یو این او کی ذمہ داری عدل اور دیانت ہے عدل وہ عدل کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ جو ہے وہ اقوام عالم کے فیصلے کریں اور جو بھی ان کا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ اقوام عالم کے لیے آمن و سلامتی کے فیصلے کریں ان کی ضرورتوں کو سامنے رکھیں جو کمزور ممالک ہیں ان کو کیسے بوز لے کے اوپر لاسکتے ہیں جو طاقتور ہیں وہ اگر ظلم کرتے ہیں ان کے ظلم کو کیسے روک سکتے ہیں تو یو اینو کو جائے وہ بالکل ایفیکٹیو ہونا چاہیے اب آپ جیسے بتا رہے کہ یو اینو کرتا کچھ نہیں ہے خاص طور پر مسلمان آپس میں مڑو پھیڑا ہو جائے تو پھر بالکل کچھ نہیں ہوتا تو یہ اس بارے میں مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے مسلمانوں کو کوئی نیا یو اینو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ بنانا چاہیے نہ بنا سکیں گے پھر ایک کام کریں وہ ایک کام کیا یونٹی یہ یونٹی پیدا کریں کہ اس یو اینو کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے اسلامی مولد موالک ہیں یہ یونائٹ ہو کر بیٹھیں جب یہ یونائٹ ہو کر بیٹھیں گے ایک مسلم ملک کا جو مطالبہ ہے تمام مسلم موالک اس کی تائید کریں گے تو نیتیہ کیا ہوگا اب وہ جو یو اینو کا جو بھی فورم ہے وہ فورم مجبور ہوگا کہ ڈسین اس کے مطابق کریں جیسے یہاں کی عدالت ہے یہاں کی کوٹ آزاد ہے یہاں کی کوٹ کے اندر دلائل جب دیے جاتے ہیں تو بھلے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو مسلمان کے حکمے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ یو اینو جو ہے وہ اسی کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارے 57 ممالک ہیں وہ آپس میں یونائٹ ہوں اس کا طریقہ یہ کہ آپس میں رابطیں بڑھائیں اور جیسے آپ نے پیدا ہے OIC OIC اس کے لئے بہترین پلیٹ فارم ہے کہ OIC کو ایکٹیو کریں OIC کو ایکٹیو کریں اس کے اندر روح ڈالیں اس کے اندر روح ڈالیں وہ زندہ ہو جب وہ زندہ ہوگی اس پہ روح پیدا ہوگی وہ جب ایکٹیو ہوگی تو OIC کے اندر وہ اسلامی ملک بیٹھ کے آپس میں ایک فیصلہ لے کے اب یونو کی سلانہ مجلس میں جب آئیں گے تو یہاں جب بات رکھیں گے تو زیادہ یونو اپنے لاؤ کے مطابق جو ہے وہ ماننے پہ مجبور ہوگی اور آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا اور زیادہ کہ آپ پھر اس کو فالو اپ بھی کریں گے اور اس کے نتیجے آپ کے حق میں اچھے ہوں گے اس لئے یونو کے ادارہ یہ ضروری بھی ہے اس وقت کا اور جو اس کے فیصلے ہیں وہ ایفیکٹی بھی ہونے چاہیے لیکن مسلمان صرف یہ کریں کہ آپس میں یونائٹ ہو جائیں بس یونٹی کافی ہے ان کو نیا یونو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس یونو میں رہ کے کیونکہ نیا بنا کر بھی وہ اسی طرح گلیڈنٹ آپس میں کھیلیں گے جیسے یامنہ سعودیہ کھیل رہا ہے جیسے سعودیہ اور ایران آجے ایک دوسرے گریبان پہ آت رکھا ہے کیونکہ یونٹی نہیں ہے یونٹی نہ ہو کر آپس میں آپ ایک نہیں ہیں تو آپ الگ یونو بنا کر تو ایسی میں کیا ہوتا ہے اور آپ کے لئے اچھے نتائج ظاہر ہوگی لیکن مفتی صاحب یہ کسی غیر مسلم کی مدد لینا اپنے کسی شرائی مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کی شرائی ویلیو کیا ہے بڑا اچھا سوال ہے آپ نے کہ بلکل یہ مدد لینا ثابت ہے کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حفشہ کی حجرت کے لیے کہاں بھیجا مدد کے لیے بیچاری یہاں جو ظلم السلم کی شکارتیں آپ نے حفشہ بھیجا حفشہ غیر مسلم ملک تھا وہ عیسائی ملک تھا اور وہ بادسیہ جو ہے نجاشی عیسائی تھا تو وہاں پر گئے اور وہاں وہ مددگار ثابت ہوا نتیجہ ہے کہ کفار و مشرقین کو اس نے بھگایا اور وہ مظلوم اس کے حوالے نہیں کیے وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کی مدد اور نصر کی برکے سے ایمان کی دول سے نواز دیا اس لئے یہ غیر مسلم سے اس درجہ میں مدد لینا جس سے آپ کے ایمانی اور دینی اور آپ کی جسمانی اور دنیاوی مفادات جو محفوظ ہوں بلکل لینے کی اجازت ہے اس میں کوئی ملاقہ نہیں جیسے یہاں ہماری مسجد ہے اب مسجد کے اوپر اگر کس نے دعویٰ بول دیا آپ غیر مسلم پولیس کوئی کال کریں گے نا وہ غیر مسلم پولیس ہی آئے گی آپ کو مسجد بچائے گی امام صاحب کو بچائے گی تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ آپ اپنی جسمانی اور دنیاوی مفادات کے تحفظ کریے وہ بلکل غیر مسلم کی مدد لے سکتے ہیں ہاں ایسی مدد لینا جسے آپ اپنے ایمان دین کھو بیٹھیں وہ جائز نہیں ہے اس کی ایک حد بندی ہے لیکن باقی ساری امداد جو ہے آج ہم صبح شام غیر مسلم پولیس اور فوجسی لیتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے سلطہ چلا رہے ہیں اور اسلام اس کی بلکل گنجاش اور اجازت ہے موسیقی